اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس میں پرائیوٹ کمپنیز کا معاملہ نیب کو بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے پیش کی گئی چار سو پانچ ارب روپے کی جو نئی پیشکش آئی اس کو بھی ٹھکرا دیا ہے اسی کی تفصیل جان لیتے ہیں جسٹس عزمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس کی سماعت کی تو نیجی اس تو اس وقت نیجی مارکٹنگ کمپنیوں یعنی پرائیوٹ کمپنیز کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے مارکٹنگ کمپنیوں کی جانب سے نامکمل جواب جمع کرانے پر غصے کا برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تابون کرنے کا کہا گیا تھا سیدھے طریقے سے کہا تھا کہ عدالت کو تفصیلات فراہم کر دیں لیکن مارکٹنگ کمپنیاں عدالت سے تابون نہیں کر رہی اس موقع پر عدالت کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہم سے تابون نہیں کرتے تو ہم اس معاملے کو نیب کے سپورٹ کر دیں گے پھر نیب جانے اور آپ جانے یعنی کمپنی کے مالکان جانے عدالت سے تابون نہیں کرنا تو نیب کے دفتر جا کر تفتیشی آفیسر کے سامنے تفصیلات فراہم کر دیں یا پیش کر دیں عدالت کی جانب سے اظہاری برہمی پر نیجی مارکٹنگ کمپنی کے مالک روسترم پر آئے اور کہا کہ عدالت کو ایک چیز سمجھ نہیں آرہی اسی لئے عدالت کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں موقع دیں اس پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو آپ کو بھی سمجھ نہیں لگے گی آپ کی جررت کیسے ہوئی کہ عدالت سے براہ راست بات کریں انہوں نے نیجی کمپنی کے مالک سے استفسار کیا کہ تمہارا نام کیا ہے جس پر انہوں نے اپنا نام بتا دیا بینچ کے سربران نے نیجی کمپنی کے مالکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ایک لفظ بھی بولا تو جیل بھیج دوں گا بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے لہٰذا ان سب کی غلط فہمی دور ہو جائے گی عالی عدالت نے نیجی مارکٹنگ کمپنیوں سے متعلق معاملہ نیب کو دیکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں کچھ نہیں لینا ساری معلومات چاہ کر نیب کو دو ہم نے آپ کو بہت موقع دیا لیکن آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا عدالت عظمہ میں اس سماعت کے موقع پر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے وکیل علی زفر پیش ہوئے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے ہاؤسنگ منصوبے کو قانونی دہرے میں لانے کے لیے سولہ ہزار اکڑ زمین کے عوض چار سو پانچ عرب ربائی کی پیشکش کر دی اور ساتھ ہی اس نئی پیشکش کے ساتھ انہوں نے پیمنٹ کی پلاننگ بھی بتا دی یعنی کس طریقے سے وہ یہ اماؤنٹ پی کریں گے علی زفر صاحب نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چار سو پانچ عرب روپے کی ادائیگی بارہ سال میں کی جائے گی جس میں پہلے چھ سال دو عرب روپے ماہانہ کی بنیاد پر اقصاد ادا کی جائیں گی جبکہ آئندہ چھ برس میں تین عرب ماہانہ ادا کیے جائیں گے اس پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ چار سو پانچ عرب میں رقم کی قدر کا معاملہ ہے رقم کی موجودہ قدر و قیمت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لہٰذا قسطوں کا معاملہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا جسٹس فیصل عرب نے اس موقع پر ریمارکس دیئے کہ آپ کی کہی رقم بارہ سال میں تین کنہ بڑھ جائے گی جسٹس عظمت سعید نے بحریہ ٹاؤن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار چودہ میں آپ نے اس منصوبے کا آغاز کیا اور تقریبا پانچ سالوں تک قسطوں کی صورت میں آپ کو بیش بہا پیسہ ملا انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پیسے سے بہت کچھ بنایا لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہم نیٹ ویلیو سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ کر دیں کیونکہ یہ ریگولارائزیشن کا کیس ہے تجاویزات کا نہیں جسٹس عظمت سعید نے سوال کیا کہ نیپ کی کاروائی کہاں تک جا پہنچے جس پر نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریفرنسز تیار ہو گئے ہیں جلد کراچی میں تیار ہو جائیں گے عدالت عظمہ کے جج نے سوال کیا کہ کتنے ریفرنسز تیار ہو گئے ہیں جس پر نیپ کے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ایک ریفرنس کراچی کا تیار ہے جبکہ اس کے علاوہ چار ریفرنسز بھی تیار کیے جائیں گے انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے وکیل کو آخری محلت دیتے ہوئے کہا کہ اٹھائیس تاریخ کو آپ کے پاس آخری موقع ہوگا ہم نیپ کو کسی پیسم کی کاروائی سے نہ تو روک رہے ہیں اور نہ ہی روکیں گے ساتھ ہی عدالت نے اس مقدمے کی اگلی سماعت اٹھائیس فروری تک ملتوی کر دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن اس پیشکش کو اس آفر کو کس حد تک لے کے جا سکتا ہے گاہ بگاہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ان کو بھی ملائزہ کیا کیجئے گا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ